ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں مسورہ کی مسجد کو کھو دیں کاشی کی مسجد کو کھو دیں ارے کون ہے دیوانا جو ٹی وی کے چینل پر بائٹ کے بولتا ہے چلی آپ کے پاس پوٹ کا ہٹر تو آگیا اب مسجد کو تو ہاتھ من لگائیے کیوں مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تمہارے باپ کی ہے تمہارے امہ کی جہن سو مسجد آئی تھی تو تم ٹی وی چینل پر بائٹ کے بولتا ہے دیوانے سمجھ اپنے ایمان کا سوڑا کرنا کر لے تجھے زمین بیچنا ہے بیچ لے مر مسجد کے تو سوڑا مت کر ڈلی کے چھت سو سالی پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا خبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا ایسا توڑے خبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بچارے کہ خبروں کا قصر نکل کر وہاں آگئے ہڈیوں کے ساتھ اس نے بھارت کی پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد زندہ باد سچائی کو بیان کر سکتے تھے بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے براہ پر تمہارے مذبیدوں کو شہید کر کے تمہارے گھر میں ہی بن پائیں گے یاد رکھو میرے بھائی عزیز دوستو اور مزرگو پارلمنٹ کا آخری دن اس لوگ سوا کا آخری دن حکومت نے ریزولوشن لے کر آیا جو پس نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ سترہ ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو بھارت کی پارلمنٹ ہم نے ریزولوشن پاس کر کے آرے سے سوشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل تو اس ایوان نے کنڈین کیا تھا بابری مسجد کی شہادت کو پارلمنٹ میں سمجھاٹا ہو گیا کتنے بھارت کی پارلمنٹ میں کہا کہ بابی جنوری جیوی پت نے رکھی چھ ڈسمبر کے دن رکھی گئی کتنے بھارت کی پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد زندہ باد تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے سچائی کو بیان کر سکتے تھے بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب سے مسلمان نہیں بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے سمیدان زندہ بات بولنے کے برابر ہے رول آف لا زندہ بات بولنے کے برابر مگر آپ آپ حموش بیٹھے لیں گے اور اخلیتوں سے جلیتوں سے کہیں گے نہیں نہیں ہم تمہاری لڑی لڑیں گے میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی مگر مولی جی پورے دیش پہ جا کر بول رہے ہیں بکشت بھارت یہ ہو گیا خلا کر دیئے یہ کر دیئے نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے بھارت کا مستعمل نوجوانوں کا ہے اور نوجوانوں یاد رکھو جو آج چوبیس سال سے لے کر چالیس سال کے درمیان میں نوجوان ہیں یاد رکھو یہی دس پندرہ سال بھارت کے پاس ہیں اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو دو ہزار پچاس یا پچپن سے تمہار پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی اتنے بوڑے بھارت میں ہوں گے اتنے بوڑے ہوں گے کہ ان بوڑوں کی تو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی اسی لیے یہ وقت ہو رہے ہیں چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھائے چین کے قلاب کچھ نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا چین کے قلاب اور لوگ ہم سے پوچھتے منجلس کیا ہے ارے منجلس اصلی ہے منجلس حیدر آباد اول سٹی ایسا ارے اول سٹی میں منجلس اصلی ہے پھر دوسرے کیا ہے نقلی ہے چائنہ کا مال یہ اصلی ہے چین پر کچھ نہیں بولتے اور ہم کو گالی کیا دیں گے بی جی پی کے لوگ بولتے ہیں روہنگیا یہاں پر بی جی پی کے لوگ بولتے ہیں سرڈیکل سٹائی کول سٹی میں کریں گے بی جی پی کے لوگ بولتے ہیں کوئی منجلس کو کے بارے بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے پپ کھول دینا ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے جوہے خانوں کا آباد کر دینا میرے بھائی ہم میری تمام سادشوں سے جانتی ہیں یقیناً منجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ ہو وکاس ہو یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں آل سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے ساتھ فاندیشن سٹونگ آ لیے مہاتمہ گاندی بس دی پوتے لے کر فلک تمہ لگ تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے سات تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاندیشن ڈالنے کے لیے ویلکم فاندیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کر آئیے روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیئے وہ جو دو بریجز کا افتدا ہم نے کیا تھا فاکرز کے لیے اس کا کام شروع کروائیے چیف منسٹر نے میلے اس کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولکمنٹ پراجیکٹ کا کام کریے کون روک رہا آپ تو میرالان چالہ آپ کے اوپر بریجز کا پلان بناوا ہے اس کو منظوری تھی تھی اول سٹی میں جیل کو نکالیے یہ چنچکڑا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک کیجی ٹو پیجی کا کامپلیکس بنائیے یہ جب پیٹلا بورک پہ سٹی آنگ ریزب ہے اس کو لے کے جائیے باہر وہاں پر کچھ کریے ارے ہم چار ہیں ڈیولپمنٹ مگر ہمارے منلس کے مقالفین کو ایر خان کا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو خالی پیلا دکھتا بچارے تو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی منلس کے مقالفین اور منلس کے عراقین میں کیا فرق ہے منلس کا رکن رات رات بار میند کرتا ہے آج صبح میں چھے بجے ساڑھے پانچ بجے میرے کو فون آیا ایک بیہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتخال ہو گیا مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو میں نے منلس کے ایر ملسی کو فون کیا کہ جاؤ فوراں نمس کو جاؤ بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتخال ہوا ان کی لاش کے پورا پر بروق کراؤ منلس کیا نہیں کرتی اور منلس کے مقالفین چاہے میں اسے دھروں آ جاؤ فیس بک لائف کرتے اس کے بعد آپ نے آپ کے بولتے ہیں میں ارتقل غازی ہوں یہ گھنٹے کا فیس بک لائف اور میں ارتقل غازی ہوں اچھا ارتقل غازی ہیں آپ دو گھنٹے کا فیس بک لائف ارے دیوانے یا ست ست سال کی محنت ہے یہاں پر یہ ہمارے خاک اور خون کی سربانیاں ہیں یہاں پر اور یہ فیس بک لائف کر کے بڑا تیر مال بہت کہان کر لیے ایک ڈسپینسری تم نہیں کھول سکتے تمہارے بڑھے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر دنیا سے چلے گئے منلس کو کمزور کرنے مگر ہمیں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے میں میرے عراقین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے اچھا بات کریے عوان کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے اور یاد رکھئے ہم نے جو ہمارے بزرگوں سے سکھا کوئی دار السلام کو آئے یا کوئی آپ کے پاس آئے وہ انسان ہے مذہب مت دیکھو مذہب مت دیکھو کوئی ہندو ہوگا دلیت ہوگا مسلمان ہوگا نہیں ہوگا عیسائی ہوگا بیک ورڈ کلاس کا ہوگا مگر انسان ہے اس کا کام کرنا پڑے گا اور یہ دار السلام کا آئے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر بڑا لحاظ و مزو ملت کام کرتی آئے ہیں اور انشاءاللہ و تعالیٰ کام کرتے رہیں گے تو میری آپ تمام سے اپیل ہے ہاں ایک اور بات بولنا بھول گیا موسیقی